اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پوستائل شروع ہو چکا ہے پوستائل کیا ہے یعنی کہ ایک ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن ہے یہاں سے آپ اگر سٹمپ لگوالیں گے تو وہ ڈاکومنٹس ہر کنٹری کے لیے ویلڈ ہوتا ہے یہ ایک بقامن کوئی اچھن ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے ڈپلومہ ہے کچھ بھی ہے تو آپ پوستائل کروانے کے لیے ڈریکٹ میسٹری آف آران افیر کا جو آفر سلام آباد وہاں نہیں جا سکتے اس سے پہلے آپ نے کوچھ سے ایس او پی ہوتے ہیں پہلے یہاں پر ایس او پی کے نام سے آتا تھا ابھی انہوں نے چیک لسٹ دے دیا ہے اب ان کی ویب سائٹ پر جائیں ویب سائٹ پر جانے کے پہلے بات آپ یہاں پر چیک لسٹ پر کلک کریں گے یعنی کہ اگر آپ کی جو ڈپلومہ ہے ڈگری ہے یا سارٹیفکیٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو کہاں کہاں سے سٹمپ لگا کروانا ہے کہاں سے مور لگوانی ہے کہاں سے اس کے سائن کروانے ہیں تو پہلے پورا ویریفکیشن کروائیں گے اس کے بعد آپ پوستل کروا سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے سارٹیفکیٹ ہے آپ ڈریکٹ جائیں سلام آفیس میں وہاں پوستل کروالیں ایسا نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کے لئے یہ انفارمیشن ہے جب آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یہاں پر چیک لسٹ میں چلے جائیں وہاں سے آپ کو ابھی اپ ڈیٹ ہوئی ہے دیکھیں یہ 11 جون 24 کو ہوئی ہے جنہی کہ 5-6 دن پہلے انہوں نے ریوائز کیا ہے اس کو اپ ڈیٹ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے میٹرک کی جو ہے یا انٹرمیڈیٹ کی سارٹیفکیٹ کروانا ٹسٹڈ تو وہ یہاں سے آپ نے جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سکینڈری ایڈوکیشن ہے وہاں سے اس کو پہلے آپ نے سٹمپ کروا کے آنی ہے اس طرح یونیورسٹی ڈگری ہے تو ساب سے پہلے آپ نے جو ہائر ایڈوکیشن ہے وہاں سے کروا کے آنی ہے اسی طرح جو سکیل سارٹیفکیٹ ہے جو ان کا لوکل ٹیکنیکل نیشنل وکیشن انسٹیٹوٹ ہے وہاں سے کروانی ہے تو یعنی کہ یہاں پر آپ کو دیکھیں سارے رول لکھے ہوئے ہیں جو بھی سارٹیفکیٹ ہے اس سے ریلیٹر جیسے نکان نام ہے تو اس نے کہا کہ پہلے آپ نے اس کو سٹمپ سائن کروا کے لے کے آنا ہے نادرہ سے تو جو بھی ڈاکومنٹس آپ نے پوسٹائل کروانا ہے تو اس سے پہلے آپ وہاں پر جائیں جو آپ کا ڈاکومنٹس ہے اس کو آپ سے مطلقہ دارے سے سٹمپ اور سائن لازمی کروائیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگر بے فارم ہے تو نادرہ سے جنیل کانسل سے کروا کے جائیں اگر ڈپلومہ ہے ڈی اے کیا ہوا ہے تو پنجاب بورڈ آف ٹیکنکل ایجکویشن وہاں سے کروائیں آئی وی سے کروائیں تو ان کی لسٹ یہاں سے آپ دیکھ لیں آپ سے ریلیٹر جو ڈاکومنٹس ہے تو اس کے بعد آپ نے پوسٹل کے سلام پا جانا ہے اگر اس کے بغیر جائیں گے تو آپ کو وہ ریجیٹ کر دیں گے اور دوسری بات آپ نے پوائنٹمنٹ لے کر جانا ہے یہاں پر پوائنٹمنٹ ہے آج کر پوائنٹمنٹ لیٹ ملتی ہے کیونکہ نیا شروع ہوا ہے کام تو پوائنٹمنٹ لے کر وہاں پر جائیں یہاں پر پوائنٹمنٹ لینے کے لئے پورا ڈیٹا فیل کریں اور اس ڈیٹ کو لے کر وہاں پر آپ سامیٹ کروائیں سامیٹ کروانے کے بعد آپ کو جو مل جائے گا اور ابھی جو پوسٹل ہو رہی ہے صرف سلامباد میں ہو رہی ہے اور کسی جگہ نہیں ہو رہی ہے جب آپ کا ڈاکومنس جو ہے پوسٹل ہو جائے تو یہاں پر ویریفکیشن کا اپشن ہے وہاں پر آپ کلک کریں جو آپ کو نمبر ملے گا وہاں پر لکھنا اور وہ ڈیٹ ہے وہاں پر ویریفکیشن پر آپ کلک کریں گے کہ آپ کو اس کا پتہ چال جائے گا کہ یہ ویریفکیشن ہے یعنی کہ اریجنل ہے صحیح کیا ہوا اس کے لئے اور ایک چیز ہے جو آپ کو پوسٹل کی اس طرح کے ایک پیپر ملے گا اس کے بعد آپ نے موبائل کو اوپن کریں اور جو کیور کورڈ ہوگا اس کو اپنے کیمرہ پر اوپن کر کے سکین بھی کریں کہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی اس سے آپ کی یہ چیک ہو جائے گا کہ آپ کی جو پوسٹل ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جس طرح آپ اس سے پتہ چال جائے گا ویریفکیشن میتھڈ جانے کیجئے دیکھیں ویریفکیشن میتھڈ دیا ہوا ایک تو آپ یہاں پر نمبر دے کے کر سکتے ہیں اور دوسرا جو بھی اس کے پر بارکوڈ ہوگا اس کو اپنا کیمرہ آن کریں اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ اگر آپ کو سعودی انجیننگ کانسل سے ریلیٹڈ ویزے سے ریلیٹڈ یا ٹیکنیکل کوئی انفارمیشن چاہیے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں